رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں فَمَن ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا جو اپنا مال زادہ تر اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتا ہو یعنی جو اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کر سکتا ہو وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَا نفس کے اعتبار سے ڈرنے والا ہو اور وہ دشمن سے لڑنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَا اور وہ رات میں قیام بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر اسے کرنا کیا چاہیے آج کل کے حالات ناظرین ایسے ہی ہیں کیونکہ ہم میں کے زیادہ تر دنیا کی جو رسم و رواج ہیں اس کے اوپر بے حساب صرفہ کرنے والے ہیں لیکن جب دین کے لیے انفاق کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں بخیلی کرتے ہیں اور ایسے ہی ڈر اور خوف بھی ہمارے اندر پیوست ہو چکا ہے اور جب فرض نماز کا تکملہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے صحت کے ساتھ اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر رات میں ہم قیام کیسے کرے اللہ ماشاءاللہ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو کہ رات میں بھی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اس حدیث میں یہ کہا گیا جو شخص اللہ کی راہ میں زیادہ مال نہ دے سکتا ہو اور ایسے ہی دشمن سے وہ ڈرتا ہو جہاد نہ کر سکتا ہو رات میں قیام نہ کر سکتا ہو اسے کرنا کیا چاہیے اسے پھر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں